یہ تھی اس لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں بھائی اللہ کی غزب کا اظہار ہے تو وہ اللہ ہے تو اس کے غزب کا اظہار ایسے ہی ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا فتق فرون تم جب انکار کرتے تھے تو وہ جواب میں کیا کہیں گے اے اللہ تُو نے ہمیں دو دفعہ موت دی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے وہ بھی ہم مردائی تھے نا اور پیدا کر کے تُو نے ہمیں دوبارہ موت دی یہ دو خدرت دیکھی ہم نے پھر تُو نے ہمیں دو زندگیاں دی ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے تو خود اپنی بیقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی مان لیا کہ حساب و کتاب ہے لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے اللہ کے آرڈر کی تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے بھائی اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خودی لچک رکھ دیئے اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے ضروری نہیں ہے جیسے اللہ میں یہاں نے ترغیب دے دی چار شادیاں کرو آرڈر دیا لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے ہیں ترغیب دے دی فرض نہیں کیا فرض کر دیتے خوش تو بہت ہوتے آپ اوپر اوپر سے جب کرنے جاتے تو پتہ چلتا ہے یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے نا ترغیب دے دی گئے کرو اچھی بات ہے بعض چیزیں اللہ نے ترغیب نہیں دی ہیں وہ آرڈر دی ہے نماز کیا ہے اوپشنل نہیں ہے فرض ہے داڑی رکھنا کیا ہے میرے بھائی فرض ہے یہ اوپشنل نہیں ہے غامدی صاحب نے تو انکار کر دیا دین غامدی صاحب سے نہیں لو علماء سے لو بخاری مسلم کی واضح حدیثیں اعفو اللہا داڑیاں بڑھاؤ حمد کر کے رکھ لو داڑی نظر کی حفاظت کرنا کیا ہے اوپشنل نہیں ہے کیا ہے بھائی فرض ہے اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے یا قوم استغفیرو ربکم نو علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے میری قوم اللہ سے توبہ کرو اکڑ تھوڑی جاؤ ہم سے غلطی ہوتی ہے بس چھوڑا یار ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے فوہش فلموں کی عادت ہے اب میں توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں مجھ سے نہیں جھوٹ رہا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اللہ سے تجھے معاف کرنا بھی نہیں ہو رہا تو توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے تو اللہ کہے گا کہ جب تجھ سے توبہ نہیں ہو رہی ہے تو میں کوئی معاف کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ اگالی نکل رہی موہ سے کیا کریں تو کمبغت کر لے نا توبہ اب ہے تیرے سے سو دفعہ گناہ ہو گیا اللہ کہہ رہے ہیں ایک سو ایک وی دفعہ توبہ کر آئندہ نہیں کروں گا عظم کر اور بچنے کے اسباب اختیار کر میں ایک سو ایک وی دفعہ بھی کیا کروں گا ماف کروں گا پھر بچنے کی کوئی لڑتا رہے یار ساری زندگی شیطان سے بڑا ہے تیرا کلاب آزیان شیطان کو تُو کبھی گرا دے کبھی شیطان تجھے گرا پڑا رہے جس دن تُو نہیں ہتیار ڈال دی ہے نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا اللہ کہہ گئے پھر مجھ سے بھی نہیں ہوتا صحیح ہے نا جب تک آجزی دکھاتا رہے گا نا لڑتا رہے گا اللہ سے اللہ سے لڑنے کا مطلب مافیاں مانگتا رہے گا تو اللہ کہتا ہے سو دفعہ توبہ ٹوٹے ایک سو ایک وی دفعہ بھی قبول کروں گا میں جہاں ہتیار ڈال دی ہے مفتی شاہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہی میں نہیں میں چھوڑو یا رب تو بس چھوڑو پھر جاؤ جہنم میں اللہ کہا جاؤ اس لئے بھائی گناہ ہو بھی رہے نا تو توبہ کا تعلق اللہ سے ختم مت کرو پھر چھوڑو بدنظری ہو گئی پھر توبہ کرو پھر ہو گئی پھر توبہ کرو پھر ہو گئی پھر توبہ کرو پریشان ہو کے توبہ کرو کسی بھی طرح سے کرو بھائی چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے کوشش جن چھوڑ دینا تو اللہ کہا گا جب تو خود جہنم پہ مطمئن ہو گیا ہے تو پھر ہم تجھے زبردستی نہیں بچاتے اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو کودنا چاہ رہا ہے ہم کہیں نہیں میں نہیں اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھی کسی سلسلے میں بنائی ہے ٹھیک ہے نا اس میں بھی کسی کو بھیجنا ہے میں نے یہ خالی نہیں رہے گی جیسے ہمارے ہاں گورنمنٹ نلکے لگاتی ہے تو پانی کے لیے لیکن وہ اکثر خالی رہتے ہیں تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کس سلسلے میں آپ نے لائنیں بچھائیں تھی گورنمنٹ کہتی ہے سلسلہ بلسلہ چھوڑو پانی نہیں ہے تو اللہ کہا ہے ایسی دھاندلی نہیں ہے کہ اللہ جہنم بنا دے اور کہہ جائے گا اس میں کوئی بھی نہیں بنائی ہے اللہ کو بتاتا اس کو بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے اسی طرح اللہ نے جنت منائی اور اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے دو چار آدمی نہیں جائیں گے دو چار سکولر کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ یہی ہیں باقی سارے گھاس کھارے تھے ایسا نہیں ہے بھائی جنت میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے اگر یہ سارے گمراہ ہوتے یہ سارے علماء سلحہ ہنفی مالکی شافی 99% تو یہی ہیں ہنفی مالکی شافی امبالی باقی ایک فیصد ہیں جو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تو اگر وہ ٹھیک ہیں یہ سارے غلط ہیں تو پھر تو جنت میں کون جائے گا بھائی چار چھ آدمی جائیں گے میرا خیال ہے تو اس لیے یہ ٹائم ہی کا پتہ نہیں چل رہا مجھے تو نماز تو اچھا نو بجے ہے میں سمجھ رہا ہوں شکر ہے تو بس ختم کر رہا ہوں میں تو میں ٹاپک کہاں سے لے کے چلا تھا کدھر نگل گیا میرے بھائی اس لیے کہاں سے ہم چلے تھے وہ جو قرآن کی آیت پڑی تھی نا کہ اصل تو اللہ نے نافرمانی کی یہ برائی ہر جگہ اللہ نے بتائی ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں اور غموں میں وہ ہاتھ پاؤں ان کے ڈھی مایوس ہی ہوتے ہیں فیعوس ان قنود مایوس ہو جاتے ہیں تو خوشیوں میں اترانہ نہیں ہے نعمت ملے اللہ کی بھیق سمجھنا ہے کیا سمجھنا ہے بھیق اللہ کا شکر ادا کرنا ہے گناہوں سے اور دور ہونے کی کوشش کرنا ہے اپنے غریب لشتداروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا ان سے تعلق ختم نہیں کرنا اور جب پریشانی آئے تو بوخلانا نہیں ہے کیا کہنا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے بھائی اللہ کی طرف جانا ہے سبر کرنا ہے اس پہ بوخلانا نہیں ہے بھائی جو مقدر میں تا ہو گیا اور ہمیں تو ویسے بھی پریشانیوں میں اس لئے جزا فضا کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کون سا اتنے نیک ہیں کہ اللہ میاں سارے اس چیزیں ہماری سیٹ کر کے چلائے یا تو ہم سارے بلکل چھٹ چھٹ چل رہے ہوتے ہیں ایک کام تو ہم کرتے نہیں اللہ کے کہنے پہ پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے شکایت یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ تو بھائی تم کون سا ٹھیک چل رہے ہو تو پریشانی میں سبر کرنا ہے خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو نیک لوگ ہیں دین پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کو سبر کی توفیق ملتی ہے اب وہ ہیں کون لوگ یہ صفات پیدا کیسے ہوں گی یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں اب آگے بھی چلنا ہے اسی آیت پہ تو نہیں ہم نے امام مہدی کا انتظار کرنا ہے آگے بھی چلیں گے ہم تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر میں آئیت کا اگلے حصہ بیان یہ اصل میں ہے اتنا اہم حصہ نا کہ اگر پوری زندگی بھی اسی آیت کو بتاتے بتاتے گزر جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس میں اتنی زبردست اللہ تعالی نے انسان کی ساری برائیوں اور فسادات کی جڑی ہی یہ چیز ہے کہ خوشی میں اترانا اور غموں میں بے سبرہ یہ سارے جڑی یہی ہے اگر برداشت ہوگی نا تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو اسٹائلی چینج ہو جاتا ہے اور جب جاتے ہیں تو خودکشیوں کے خیالات آنا شروع جاتا ہے وہ صافر خانہ ہے ٹرین میں جا رہے ہو کبھی جگہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی کبھی بس میں جگہ مل جاتی ہے کبھی جگہ نہیں ملتی سفر ہے مسافر خانہ ہے کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی ہے اصل کیا ہے بھائی اللہ کے حکم کو راضی کرنا ہے تو جنت کی صورت میں کامیابی ملے گی آخرت میں وہ اصل ہے اور جہنم کی صورت میں ناکامی ہوگی وہ ناکامی کیا ہے اصل ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو تو زکریہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اسی کی دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی